المستدرد الحاکم کی حدیث نہ آپ کو بیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجرز اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکہ میں نمازیں بھی پڑھتا رہے پھر بھی ہم اہل بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزق میں جائے گا تو آڑے رویہ دین سارے چکے جانے نے تو آڑی ساری دعوتیں توہی چکی جانے ہیں سارے بسترے تولیج مادے چکے جانے ہیں اگر بغز اہل بیعت ہوا اور بغز اہل بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیعت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا ہاں یہ بڑا سان ہے حسین اور جزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ کوئی اتنا سان کام نہیں ہے کہ دولوں چیزوں کو پیلل میں لے کے چلیں